اسلام علیکم ڈاکٹر کامران خوریشی میں ایک ایستیٹک ڈرمتالجس کے طور پر کام کرتا ہوں لاہور میں میرا کلینک ہے ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ الرجی اور الرجی سے بچاؤ کی کیا طریقہ کار ہیں سب سے پہلے تو ایک چیز آپ یاد رکھے گا کہ الرجی جو ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے اور الرجی کے ادخواہ سکن پر ظاہر ہوتی ہے اور اگر اس کی سیویر فارم ہو تو وہ دوسرے سسٹمز باڈی کے ان کو بھی انوال کر سکتی ہے الرجی کھانے کی کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ سکن پر ڈپیکٹ کر سکتی ہے دوائیوں سے بھی ہو سکتی ہے الرجی ڈس سے بھی ہو سکتی ہے الرجی میٹل سے بھی ہو سکتی ہے الرجی کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے اس لیے ایک بات تو آپ کو پلیئر بتا دوں کہ الرجی کو آپ ایوائیڈ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ خود بھی نہیں بتا کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے اگر الرجی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا کام جو ہے اور میں سکن کے حوالے سے بات کروں گا دوسری الرجیز میں آپ کو فوری طور پر ہاسپٹل ضرور رش کرنا چاہیے ہے جب بھی الرجی ہو آپ نے اس کو دیکھنا ہے اگر تو وہ زیادہ پھیل رہی ہے ایک کسی جگہ پر کنفائنڈ ہے تو اس کا علاج فرق ہوگا اگر وہ پھیل رہی ہے تو فوری طور پر ہاسپٹل کر ضرور رکھ کریں کیونکہ کئی دفعہ یہ الرجی دوسرے سسٹمز کو بھی انوالف کر لیتی ہے اور اس صورت میں ہمیں کچھ دوائیاں ایسی دینی پڑتی ہیں اور الرجی کی کئی سٹیجز ہیں اور جو سب سے ایکسٹریم سٹیج ہے اس کو ایوائیڈ کرنے کے لیے ہمیں ہاسپٹل ضرور رجوع کرنا چاہیے اب آج ہے نومل کائنڈ آف الرجیز جو آپ کو ہو رہی ہیں اس کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سکن پہ اگر الرجی ہو تو خارش بلکل نہیں کرنی دیکھیں خارش کی جہاں پہ آپ نے آپ اپنی الرجی کو بڑھائیں گے آپ اپنے سکن کے بیریئر کو توڑ دیں گے اور جب سکن کے بیریئر کو توڑیں گے تو اس سے آپ کے مسائل بڑھیں گے کم نہیں ہو سکتے تو انٹی الرجی دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں اس میں اور آپ کو خارش اور دوسری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں الرجی اگر آپ کو ہوتی ہے تو الرجی نے چلے جانا ہے اس صورت میں کہ اگر آپ کی جس چیز سے آپ کو الرجی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کا کانٹیک ختم ہو جائے تو ایک ضرور کام کیجئے یہ غور کیجئے کہ پچھلے کچھ دیر میں جب آپ کو الرجی ہوئی ہے آپ نے ایسی کیا چیز استعمال کی تھی جو کہ آپ نوملی استعمال نہیں کرتے اور اس سے آپ کو الرجی اگر ہوئی ہے تو اس چیز سے پرہیز کیجئے اور یہی سب سے بڑا علاج ہے اس چیز کا اس چیز سے پرہیز کرنا جس چیز سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ کچھ کریمز ہیں وہ لگانے کے لیے اور اس میں اپنے باڈی کو کئی دفعہ آپ کو مویشریز کرنا پڑتا ہے اور اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرانا ضروری ہے کیا یہ آپ کو سکن الرجی ہے یا سکن کی کوئی اور بیماری ہے تو اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے ایک منٹ کا کام ہے وہ دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے علامات کیا ہیں دھبے پڑ جاتے ہیں جسم کے اوپر خارش ہوتی ہے جسم کے اوپر لوکلائز کا مطلب ہے ایک جگہ تک محدود ہو کے ریاکشن ہو سکتا ہے یا جنرلائز کا مطلب ہے پورے جسم کے اوپر وہ الرجی پھیل رہی ہے تو اس کے لیے صرف آپ کو ایک ہی تاقید ہے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آپ کو الرجی کس چیز سے ہو رہی ہے اگر آپ اس چیز کو ڈھونڈ لیتے ہیں اس سے اجتناب کیجئے اور دوسری چیز یہ ہے خارش بلکل نہیں کرنی انٹی ایلرجک دوائی ڈاکٹر سے پریسکرائب کرا کے ضرور استعمال کریں اور کافی ساری اس طرح کی نومل کائنڈ آف کریمز جن سے آپ کے اندر جن کے اندر کیمیکلز نہیں ہوتے اس طرح کے موشیرائزر کو یوز کریں گے تو اس سے آپ کی سکن زیادہ بہتر فیل کرے گی اور آپ اس سے جل چھٹکارہ پا لیں گے شکریہ جی